اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ انڈہ مسالہ انڈے کی اتنی شاندار ریسپی شیئر کروں گی اتنی مزیدار یہ بنتی ہے اور بنانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اتنی سپیشل اور مزیدار انڈے کی ریسپی بنائیں گے کہ آپ چکن کی ریسپیز کو چکن کڑائی کو بھول جائیں گے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے ابلے ہوئے انڈے انڈوں کو پہلے اوبال لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس طرح سے ان کو کٹس لگانے ہیں میں نے یہاں پہ پاسٹ انڈے لیے ہیں آپ کو جتنا بنانا ہے اس حساب سے آپ انڈے لے لیں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس میں لال مرز کا پاوڈر آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر لیا ہے انڈوں کو ہم چاروں طرف اچھی طرح سے ہلکے ہلکے کٹس لگا لیں گے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک ڈالیں گے تاکہ کٹس لگانے سے ہی ہوگا یہ سارے مسالے انڈے کے اندر تک جائیں گے اندر تک جو ہے اس میں فلیور جائے گا اور آگے رمضان آنے والے ہیں یہ رسیپی آپ رمضان میں سہری میں بنا سکتے ہیں اور ویسے آپ اس کو بریک فاسٹ میں لنچ ڈینر کسی بھی ٹائم پر سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی سمپل آسان سی رسیپی ہے پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے بس اتنا کہ پین اچھا سا گریس ہو جائے تقریباً ایک سے دو چائے کے چمچ تھوڑا سا آئل ڈال ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے انڈے اور اچھا سا پین گرم ہو گیا تھا تو اس میں آئل ڈال دیا تھا اس میں انڈے ڈال کے ہم نے اچھا سا انڈوں کو جو ہے وہ ٹوست کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے اچھا سا ان پر اس طرح سے گولڈن سا براؤن سا کلر آ جائے تب تک کیلئے ہم انڈوں کو پکائیں گے اسی پین میں میں نے آئل ڈال لیا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ اور ایک چائے کا چمچ ہم اس پر زیرہ ڈالیں گے اور زیرے کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھا سا کرکڑا جائے اچھی سی اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر تین ہری برچیں باریک چاپ کر کے ڈال دی ہیں ان کو بھی ہم آدھے سے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے اور یہاں پہ ساتھ ہی میں نے پیاز لی ہے درمیانے سائز کی آپ نے یہاں پہ دو پیاز لے لینی ہے باریک چاپ کر کے بلکل اوملٹ کٹ میں پیاز کو کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اور پیاز کو ہم نے اس طرح سے سفیدی مائل سا کرنا ہے بڑے سائز کی ہے تو آپ ایک پیاز لے لیں اور درمیانے سے تھوڑا چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ دو پیاز لے لیں اور سفیدی مائل سا جب اس پر گولڈن سا سفیدی مائل سا کلر آ گیا تو میں نے یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے ایک منٹ تک پکائیں گے جب تک اس کا کچھا پنج ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے ٹیمیٹو پیوری ٹیمارٹر میں نے یہاں پہ بڑے سائز کا ایک لیا تھا اس کو گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ نمک ڈالیں گے حسب زائقہ ڈال لیں اپنے فلیور کے مطابق یا پھر آپ یہاں پہ ایک چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم نمک ڈال لیں اور گریوی جب تک ہماری پک رہی ہے تیار ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ دہی لی ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ ہلتی پاؤڈر ایک چائے کا چمچ لال مرس کا پاؤڈر ڈالیں گے یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچیں ڈال لیں آدھا چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے یہاں پہ بھونہ کٹا سوکھا دھنیا ڈالا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ اور آدھا چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے بھنا گھٹا زیرہ اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے جب تک ٹیمارٹر کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اچھے سا ہمارا یہ پیسٹ جو ہے مسالہ جو ہے آئل چھوڑ دے گا اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے دہی میں مسالے ڈال کے رکھے ہیں وہ ڈال دیں گے اور دہی ڈالتے ہوئے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ یا تو آپ فلیم بلکل لوگ کر دیں یا پھر آپ چھولا بند کر دیں اگر تیز فلیم پہ دہی ڈالتے ہیں تو دہی پھٹ جاتی ہے اور ہماری گریوی جو ہے وہ بہت ہی بری بنتی ہے دہی اور پانی الگ ہو جاتا ہے تو یہ ٹپ خاص طور پر یاد رکھے گا کہ دہی ڈالتے ہوئے فلیم بند کر دیں یا بلکل لوگ کر دیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم آدھی پیالی پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کو کور کر کے ہم پانچھے منٹ ہلکی آج پہ پکائیں گے جب تک ہمارا اچھا سا مسالہ گریوی تیار ہو جائے اور وہ آئل چھوڑ دیں اب میں یہاں پہ کسوری میتھی بھونی ہوئی اس کو ہاتھ سے کرش کر کے ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ بھر کے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا باری کٹا ہوا اور ساتھ ہی ہم نے جو انڈے فرائی کر کے رکھے تھے اچھا سا ان کو گولڈن سا کلر دیا تھا ہم نے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کو کور کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے چار پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ انڈوں میں گریوی کا بہت مزی کا فلیور آ جائے گریوی میں انڈوں کا بہت مزی کا فلیور آ جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر سے باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے جھٹ پٹ سے منٹوں میں یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا ورنہ بیس منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی ٹرائی کیجئے گا اچھی لگے لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ